آج ہم چیپ الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشنر دونوں کے سامنے ہم نے اپنی وچاروں کو رکھی کہ آج جو ہم نے اوروک لگائی ہے وہ فراڈ کی وہ اتنا سیریس ہے کہ الیکشن کمیشنر کو اس پر گوھر کرنا چاہیے آرڈکل 324 of the constitution کہ انسار الیکشن کمیشنر کبھی بھی in the conduct of election جیسے لکھا ہے وہ کبھی بھی ہستق شیپ کر سکتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہستق شیپ کریں اور اس نومینیشن پرنوب مکر جی کے نومینیشن میں کوئی فراڈ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس کو پسٹ روپ سے ایک فائنالیٹی یا ایک انتیم نرنے لے دوسرا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ پرنوب مکر جی کا صرف آئی ایس آئی کا آفیس بیرر نہیں ہے وہ elected by the council تو کیا جن کو ان کی استفعہ منجور کرنی چاہیے انہوں نے کیا یا کوئی فرضی کیا مانے جن کو ادھکار نہیں ہے ایم جی کے مہنن ہمارے ہمارے قانون کی انڈرسٹینڈنگ یا قانون کی جو ہمیں سمجھ ہے اس کی انسار وہ ادھکارت نہیں ہے اور تیسرا بیک ڈیٹنگ ہوا ہے کی نہیں تو یہ تینوں بات کچھ اتھرک میں نے ایک اور بات نہیں بات رکھی کہ مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ آج بھی قانون مکر جی بیر بوم institute of engineering and technology جو بنگول میں ہے وہاں اس کا vice president ہے اور دوسرا رویندر بھارتی سوسائیٹی کا چیئرمن ہے دونوں سرکاری خرچے پر چلتی ہے اسی لیے وہ office of profit ہے اور article 58 کے انسار کوئی exception نہیں ہوتا ہے presidential election کے لیے تو یہ بات ہم نے رکھی اور ہماری بات کو گوھر سے سنے election commission نے اور انہوں نے سوکار کیا کہ ہم لکھت میں یہ ساری لکھ کرتے ہیں اور وہ ادھیان کر کے پھر جو فیصلہ ہے وہ دیں گے جو legal points اترکت ہیں وہ ستپال جین جو ہماری ساتھ تھے جن کی اس میں انوشن ہوئی ہے اور سنگمہ جی کے legal council ہیں ہم ان کے advisor ہیں سنگمہ کے اور election agent سنگمہ کے برتوحاری مہتاب ہیں جو بی جی ڈی کے بھی mpv ہیں تو ستپال جین آپ کو جو مول قانون ہے وہ سمجھائیں